بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم پی پی ایس سی پریپریشن ماسٹر کی جانب سے خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ایڈورٹائزمنٹ پیش کرنے جا رہے ہیں جو سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جاری ہوا ہے جس میں سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے بہت ساری جابز اناؤنس کی گئی ہیں ٹوٹل فائیو نائیٹی سیکس پانسو چھانوے آسامیوں کا اعلان کیا گیا ہے اس ایڈورٹائزمنٹ کی ذریعے سے تو یہ ایڈورٹائزمنٹ کیا ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں جی قائد آزم اکیڈمی فار ایڈوکیشن ڈیویلمنٹ پنجاب لاہور سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب ضرورت بطور ماسٹر ٹرینرز برائے ترجمت القرآن قائد آزم اکیڈمی فار ایڈوکیشن ڈیویلمنٹ پنجاب لاہور محکمہ سکول ایڈوکیشن حکومت پنجاب کا ملحقہ ادارہ ہے قائد آزم اکیڈمی سرکاری سکولوں کے اساتحزہ کرام کی پیشہ ورانہ تربیت کی ذمہ دار ہے مورخہ 31 مای 2021 کو قرآن مجید ایکٹ 2018 میں ہونے والی ترمیم کے تحت پنجاب کے تعلیمی اداروں میں چھٹی جماعت سے بارویں جماعت تک تمام مسلم طلبہ کے لیے ترجمت القرآن کی تعلیم لازمی مضمون کے طور پر دی جائے گی قائد آزم اکیڈمی کو قرآن بطور لازمی مضمون بمہ ترجمت القرآن پڑھانے والے اساتحزہ کی ٹریننگ کے لیے درزیل اہلیت کے حامل پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے موضوع ماسٹر ٹرینر سے آن لائن درخواستیں مطلوب ہیں اہلیت کیا ہے تعلیمی قابلیت کم از کم ایم ایم فیل اسلامک سٹڈیز یا ایم ایم فیل عربی یا بی اے کے ساتھ چھ یا آٹھ سالہ شہادت العالمیہ فی فیل علوم الاربیہ والاسلامیہ یا کسی بھی مستند ادارے سے مساوی تعلیم حاصل کی ہو اور سند یافتہ ہو سیکنڈ اہلیت ہے تلاوت قرآن کریم سرف و نحو اور عربی گرامر کا ماہر ہو تھرڈ ہے مسنون دعائیں نماز وضو غسل کے مسائل کو باسانی سمجھا سکتا ہو فورت ہے تحارت اور اسلامی عداب کی تعلیم بخوبی دے سکتا ہو ففت ہے اردو اور علاقائی زبان پر عبور آسل ہو سکس ہے آن لائن اور روایتی طریقے تدریز سے قرآن کا ترجمہ اور احادیث پڑھانے کا کم از کم ایک سال کا تجربہ ہو ماسٹر ٹرینرز کی مطلوبہ تعداد پانسو چھانوے ہے اب یہ جتنے بھی ڈسٹک ہیں ڈسٹک وائز اسامی ہے اٹک چوبیس باول نگر بائیس باول پور چھبیس بکھر سولہ چکوال میں بیس چنیوٹ کی بارہ سیٹے ہیں ڈی جی خان اٹھارہ فیصلہ باد چھبیس گجرہ والا بائیس گجراد بارہ حافظہ باد آٹھ جنگ سولہ جیلم سولہ کسور سولہ خانے وال سولہ خوشاب سولہ لاہور بائیس لئیہ بارہ لودرہ بارہ منڈی مہودین بارہ میاں والی بارہ ملتان اٹھارہ مزفرگرد سولہ ننکانہ صاحب بارہ نارو وال بارہ اوکارہ میں بارہ سیٹے ہیں پاک پتن کی آٹھ ریمیرخہ اٹھارہ راجنپور بارہ راول پنڈی تیس سائی وال آٹھ سرگودہ تیس شیخ پورہ بیس سیالکورٹ سولہ توبہ ٹیک سنگھ سولہ وی بارہ تو یہ ٹوٹل کل ملاقے پانچ دو چھانوے ماسٹر ٹرینرز کی سیٹیں اناؤنس کی گئی ہیں درخواست جمع کرنے کا طریقہ اور ضروری ہدایت کیا ہے درخواست گزار www.qaid.edu.pk پر آن لائن فارم پور کرنے کے بعد درخواست کی پرنٹ شدہ کاپی اپنے پاس سنبھال کر رکھے گا اور صرف باوقت انٹرویو درخواست کی پرنٹ شدہ کاپی اور دیگر اصل دستاویزات بما تصدیق شدہ سنات کی کاپی امرہ لائے گا تاہم بزریہ ڈاگ متلکہ دستاویزات اور اصنات وغیرہ قابل قبول نہیں ہوں گے صرف شارل لسٹڈ امیدواران کی فیرست ادارے کی ویب سائٹ پر دی جائے گی اور انہی کا انٹرویو کے لیے آگاہ کیا جائے گا شارل لسٹڈ امیدواران کا انٹرویو ان کے متلکہ ظلہ میں ہی کیا جائے گا پرائیویٹ سیکٹر کے امیدوار کو ٹریننگ لینے اور ٹریننگ کروانے کے لیے اپنے متلکہ دارے سے اجازت نامہ درکار ہوگ دیگر ضروری معلومات کے لیے اپنے متلکہ ظلہ کے پرنسپل کیو اے ای ڈی ڈی ڈسٹرک سے رابطہ کریں انٹرویو کے لیے کوئی ٹی اے ڈی نہیں دیا جائے گا نوٹ ماسٹر ٹریننگ صرف ٹریننگ کے درانیے کے لیے درکار ہوں گے جس کا مناسب محافظہ دیا جائے گا نہ کوئی سرکاری ملازمت یہ نہیں ہے قائد آزم اکیڈمی ماسٹر ٹریننگ کے سیلیکشن کے عمل کو بغیر وجہ بتائے کسی بھی ساتھ پر ختم کر سکتی ہے اور جس کو کسی بھی فورم پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا درخواست جمع کروانے کے آخری تاریخ بیس جنوری دوہزار بائیس ہے ڈریکٹر جرنل قائد آزم اکیڈمی فر ایڈوکیشنل ڈیویلمنٹ پنجاب وحدت کالونی لاہور تو دوستو یہ ماسٹر ٹرینرز کی جاب سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے محلیقہ قائد آزم اکیڈمی فر ایڈوکیشنل ڈیویلمنٹ پنجاب لاہور تمام جسٹر کی پانسو چھانویں سیٹیں اناؤنس کی گئی ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی انفرمیشن مزید ویڈیوز نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں دیکھتے رہیں ہمارا چینل تینک یو فر واشنگ اللہ حافظ